موسیقی گرمیاں آتے ہی پورے ملک کے سیاہ، سکردو، ہنزہ، خنجراب، مری، گلیات، دیر اور سوات سمیت ملک کے طول و عرض میں پھیلے سیاہتی مقامات کا رخ کرتے ہیں موسیقی لیا سے آیا ہوں یہاں اور یہ پہلی دفعہ ایکسپیرینس ہے میں نے لائی بروپاری ہوتے لیکن کتنے خوبصورت موسم میں میں خود ہنزہ کی رہنے والی ہوں اور یہاں مری میں ہنزہ جیسا موسم انجوئے کرنے آ رہی ہوں بہت مزا آ رہا ہے موسیقی سیاہوں سے لدی گاڑیاں جب ان سیاہتی مقامات پر پہنچتی ہیں تو قدرت کے حسین مناظر دیکھ کر سیاہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے سفر کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے موسیقی تاہم ان سیاہتی مقامات کو ایک عرصے سے سیاہوں نے کچھرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے جگہ جگہ کچھرہ نہ پھینکنے کے اعلانات اور بورز لگانے کے باوجود بھی سیاہ گند کرنا شاید اپنا فرض سمجھتے ہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں یہ مہوڈنڈ جھیل کا منظر ہے لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیں موسیقی ناران میں واقع جھیل سیفر ملوک کو پریوں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے لیکن اب جھیل سیفر ملوک پہنچتے ہی بدبودار فضاء آپ کو واپسی پر مجبور کر دیتی ہے موسیقی موسیقی جنابے والا یہ ہیں بابو سر ٹاپ جہاں کی سردھوائیں آپ کے ساتھ اٹھکیلیاں کرتی ہیں لیکن ہمارا کمال تو ملاحظہ فرمائیں یہ شاید دنیا میں کچھرے کا بلند ترین ڈھیر ہے موسیقی موسیقی ہم ابھی خنجراب بائی پاس جا رہے ہیں کیا ہی خوبصورت مقام ہے برف پوش وادی جہاں اگست کے مہینے میں بھی برف باری ہوتی ہے موسیقی یہاں پاکستان اور چین کی سرحد واقع ہے لیکن یہ سرحد اپنا ایک اور تعرف بھی رکھتی ہے پاک چین بارڈر کے اس طرف جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جبکہ چین کی طرف صفائی کا پورا احتمام موجود ہے آپ کی ذہن میں یہی آیا ہوگا نا کہ حکومت صفائی نہیں کر رہی لیکن جنابے والا حکومت نے یہاں کچھرے دان نصب کر رکھے ہیں موسیقی یہاں آنے والے ہر سیاہ کو ایک شاپر بھی دیا جاتا ہے کہ بارڈر ایریا میں کچھرہ پھینکنے کے بجائے کچھرہ شاپر میں ڈال کر واپس لے آئیں گنے چونے لوگوں کے علاوہ اکثریت وہیں کچھرہ پھینکر آ جاتی ہے یہ ان کو سکھاؤ یہ سکھا نہیں پورے ملک کی گند ہو گئے یہ تازہ ہوا ادھر سے چل رہے یہ بھی ختم ہو گئے تو کیا فائدہ ہے یہ جا کے سندھ میں پہنچتے ہیں یہ پانی بس اس لئے ہم دے رہے ابھی پھر بھی لوگ بس روڈ پہ پھینک دیتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کچھرہ نہیں پھینکے پھر بھی وہ دروازے کھول کے یا سڑک پہ یا اچھی جگہ میں پھینک کے چلے جاتے ہیں پاکستان چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو ازاد ہوا تھا کیا ہم اس برس یوم ازادی کے موقع پر اپنے ساتھ صرف ایک احد کر سکتے ہیں کہ ہم کمزگم کچھرہ سڑکوں نالیوں اور ملک کے سیاحتی مقامات پر نہیں پھینکیں گے یہ سیاحتی مقامات پاکستان کا شناختی کارڈ ہیں انہیں آپ جتنا گندہ کریں گے دنیا میں آپ کا یہی تعرف بنے گا پاکستان ساگہ کے لیے سبوخ سیر خنجراب بائی پاس گلگت موسیقی